ہندی فلم سینیما کے ٹراجٹی کینگ دلیپ کمار آج ہمارے بیچ نہیں رہے انہوں نے آج صبح ساڑھے ساتھ بجے ممبئی کے ہندجہ اسپتال میں آخری سانس لی ان کے جانے کی خبر سے دیج بھر میں شوک کی لہر ہے پولی ووڈ ستاروں سے لے کر سیاست دان سبھی لگاتار سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور پوسٹ کے ذریعے انہیں یاد کر شردھانجلی دے رہے ہیں تیز جون کو سانس لینے میں پریشانی کے چلتے انہیں ممبئی کے ہندجہ اسپتال میں لائے گیا تھا جہاں ان کی پتنی اور اداکارہ سائرہ بانو ہمیشہ سائے کی طرح ان کے ساتھ نظر آئیں وہ پروسٹریٹ کیانسر سے جوج رہے تھے اور لمبی بیماری کے بعد انہوں نے آج دنیا کو الویدہ کہہ دیا آج شام پانچ بجے جوہو قبرستان میں دلیب کمار کو سپردے خاک کیا جائے گا قریب پانچ تشک کے ایکٹنگ کریئر میں پیسٹھ سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے دلیب کمار نے مغلے آزم، انداز، گنگا جمنا، رام اور شام، دیوداز جیسی بہترین فلموں میں کام کیا ہے دلیب کمار کا جن 11 دسمبر 1922 میں پاکستان کے پشاور میں ہوا تھا اور ان کا نام محمد یوسف خان رکھا گیا تھا ان کے پتا لالا غلام سرور ایک فروٹ مرچنٹ تھے سال 1930 میں ان کا پریوار پشاور چھوڑ کر ممبئی میں آکے پس گیا تھا دلیب کمار نے جب فلموں میں کام کرنا شروع کیا تو ان کا نام یوسف خان سے بدل کر دلیب کمار رکھ دیا گیا تھا یہ نام انہیں مشہور ادھاکارہ دیوی کا رانی نے دیا تھا دلیب کمار کو ان کی بےمثال ایکٹنگ کے لیے پرم بھوشن ایوارڈ اور دادا صاحب فال کے ایوارڈ سے سمانت کیا گیا پاکستان سرکار کی طرف سے انہیں نشانے امتیاز ایوارڈ سے بھی نوازا گیا آج صدی کے مہانائک دلیب کمار ہمارے بیچ نہیں ہے پر ان کی بہترین ادھاکاری کی چھاپ بولیوڈ سینیما میں ہمیشہ موجود رہے گی موسیقی